روحیت رنجن موت کے گھاٹ اتا رہا ہے ان کو آج یاد کیا جا رہا ہے ان کو شردان لی دی جا رہی ہے اور پاکستان کی بے شرمی دیکھئے وہ ان دس آتنکیوں کو یاد کر رہا ہے جنہیں ہمارے سوروی رو نے جہنو پہنچا دیا اب ایسی کہانی ہے پاکستان کی اتنا بڑا بے شرم ہے ایسے ملک سے آپ کیا امید کر سکتے ہیں اور بے شرمی کا عالم اور دیکھنا ہے تو یہ بھی سمجھئے دکھاوے کی کاروائی کرتا ہے حافظ سعید کو جیل میں رکھے ایسی وہ بھی منٹین کراتا ہے اور صرف اتنے سے اس کا دل نہیں بڑھتا اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی دیش ہی نہیں دنیا کے سامنے جا کے چھاتی پیٹتا ہے کہ دراصل بھارت نے جو آروف ہم پہ لگائے ہیں وہ صحیح نہیں ہے بھارت ہمیں بدنام کرنے کی ساجش کرتا ہے لیکن جو سچ ہے وہ سچ ہے وہ سچ دنیا بھی جان چکی ہے دنیا بھی سمجھ چکی ہے اور اس پاکستان کا اصلی چہرہ دراصل بے نکاب ہو چکا ہے آج ہم پوچھیں گے سوال چھبیس گیارہ کے گنے گاروں پہ کاروائی کے نام پ ڈوزیر پہ ڈوزیر بھارت نے سوپا اس کے بعد کیا ہوا 18 سرکشہ کرمی 186 سے زیادہ لوگ جنہیں موت کے گھاٹ اتارا ان 10 آتنکیوں نے اس کا حساب کب دے گا یہ تمام ایسے بات ہے ایسی سچائی ہے جس سچائی کو پاکستان لگ چاہ کر بھی جھٹلا نہیں سکتا لیکن اس سچائی سے پہلے ان سوالوں کو شروع کریں اس سے پہلے یہ ریپورٹ دیکھئے بارہ سال پہلے پاکستان نے بھارت کو جو زخم دیا وہ آج بھی بھرے نہیں ہیں پاکستان زیادہ دس آتنکیوں نے ممبئی کی زمین کو خون سے لال کر دیا ایک زندہ بچے آتنکی نے پاکستان کی پول کھول کر رکھ دی لیکن آج تک پاکستان نے کوئی کارروائی نہیں کی آتنک کو پالنے والے پاکستان کے خلاف دنیا بھر میں غصہ ہے ممبئی حملے کے جکمہ بھارت بھول نہیں سکتا اب آج کا بھارت نئی نیتی نئی ریتی کے ساتھ آتنکباد کا مقابلہ کر رہا لیکن پاکستان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا 166 ماسوموں کی جان لینے والے جیشے محمد کے آتنکیوں کے لیے پاکستان میں پراثنہ سبھا آئیوجد کی گئی ممبئی پر حملے کے لیے پاکستان سے آئے دس آتنکیوں کے لیے پنجاب کے ساہیوال میں سبھا رکھی گئی خفیہ ستروں کے حوالے سے کہا گیا کہ پراثنہ سبھا جماعت کی مسجدوں میں رکھی گئی اور اسی آئیوجد کرنے والا ہے کوخیات انٹرنیشنل آتنکی حافید سائی حافید جیل میں بند ہے لیکن نفرت اور دہشت کی اس کی دھکان چالو ہے بھارت نے 26-11 حملوں کو لے کر پاکستان کا پورا کچھا چٹھا دنیا کے سامنے رکھ دیا اس بات کا پختہ سبوت دیا کہ آتنکی سرگنا حافید سائید ہی ممبئی حملوں کا ماسٹر مائنڈ ہے لیکن پاکستان سرکار نے کوئی بھی ایکشن لینے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ حافید سائید کے خلاف پورے سبوت نہیں ہے آتنکیوں کو بچاتے ہوئے پاکستان نے حافید کے خلاف کوئی کار روائی نہیں کی حافید کھلے سانڈ کی طرح پاکستان کی گلیوں میں گھومتا رہا اور دنیا میں دہشت کا پرچار پرسار کرتا رہا ممبئی حملوں کا ماسٹر مائنڈ حافید سائید اور حملوں کو انجام دینے کا دوشی آتنکی زکیور رحمان لکھوی ماسوموں کا خون بہانے کے بعد بھی پاکستان سرکار کی چھتر شایہ میں سرکشت پناہ لیے رہا جبکہ حافید سائید پر سیونکت راشرہ سرکشہ پریشت نے ایک کروڑ ڈالر کا اینام رکھا ہے ظاہر ہے عمران خانہ آتنکواد کے خلاف قدم اٹھانے کے لاکھ دعوے کریں لیکن ان کی اتنی ضرورت نہیں کہ آتنکیوں کے خلاف قدم اٹھا سکیں دکھاوے کے لیے بھلے ہی حافید کو جیل میں ڈالا ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیل کے اندر سے بھی آتنک کا کھیل جاری ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا بے شرمی کی بھی انتہاں ہوتی ہے لیکن شاید پاکستان کے لیے یہ اصول بھی کام نہیں آتا کیونکہ پاکستان دراصل اس مٹی سے تیار ہے جس کو کچھ سمجھنا ہی نہیں ہے جس کو پتا ہے کہ دراصل وہ اپنے ہاں آتنکیوں کا پناہگار ہی نہیں آتنکیوں کو پیدا کرتا ہے آتنکیوں کو پال پوست کر آگے بڑھاتا ہے تاکہ دوسرے ملک میں جا کر وہ تباہی پھیلا سکے اسی ایجنڈے پر پاکستان کام کرتا ہے تبھی شاید شرم نہیں آئی شرم نہیں آئی کہ مسجد میں عبادت کس کے لیے کر رہے ہو کس کو یاد کر رہے ہو ان آتنکیوں کے لیے ان ہیوانوں کے لیے ان درندوں کے لیے میہمانوں سے ملیے سیدھا بینا دیر کیے ان سے ملتے ہیں اس کے بعد سیدھا سوال جواب ہمیں ایسا جو جوڑ رہے ہیں پریم شکلہ صاحب ہے بی جے پی کے پروکتہ ہے میجر جنرل ریٹائرڈ ایس پی سنہ صاحب ہے رکشہ ویششگ ہے کرنل ریٹائرڈ دانوڑ سنگھ ہے رکشہ ویششگ ہے آرزو کازمی ہے پاکستان کی پترکار ہے فقر یوسوب زہی ہے پاکستان کی پترکار ہے بہت بہت سواگت ہے آپ تمام مہمانوں کا آرزو کازمی آرزو کازمی شرم بھی نہیں آتی کیا نہیں روحید جی یہ تھوڑی ہے کہ آپ کوئی بھی الیگیشن لگا دیں گے اور اس کے بعد آپ complete proof نہیں دیں گے اور آپ پاکستان کو کہیں گے شرم کرو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا آپ لوگوں نے اگر اتنا کچھ دیا ہوتا کہ پتہ چلے کون لوگیں تو پاکستان نے تو بہت بار کہا ہے کتنے ثبوت چاہیے کتنے ثبوت چاہیے آج جماعت کے مسجدوں میں آج جماعت کے مسجدوں میں کس کی شہادت کی ویرتا کی گنگان کر رہے تھے آپ لوگ پاکستان میں کس کے لیے شوپ صفحہ رکھی گئی ان دس آتن کیوں کے لیے کم رکھی گئی سر آپ کو یہ نیوز کہاں سے ملتی ہے کہاں سے لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ پوری ڈیبیٹ کر لیتے ہیں مجھے حیرت یہ ہوتی ہے سر بہت ٹائم کے انڈیا میڈیا ایک دفعہ دبل چیک نہیں کرتا جی سینہ صاحب سینہ صاحب آرجو کازمی پاکستان سے دراصل ہوتا یہی ہے سرجیکل سٹرائک بھی مانتے نہیں تھے لیکن جب احساس ہوا دنیا کے سامنے اب جھوٹ نہیں بول سکتے تب انہوں نے مانا تھا سینہ صاحب میں بارہ سبوت دیتا ہوں بارہ ایک دو نہیں بارہ سبوت دیتا ہوں میڈم آرجو کو پہلا نواز شریف نے آٹھ اکٹوبر 2018 کو ڈان کے انٹریویو میں کہا تھا کہ پاکستان کے دھرتی سے جمین سے آتنکباد بومے میں گیا ہے کیا پاکستان کا پردھانمتی نواز اس کو آپ بشواس نہیں کرتی ڈیویڈ ہیڈلی نے کہا تھا کہ سید حافظ سید ماسٹر مائنڈ ہے اور یہ اس نے شکاگو کوٹ میں قانونی طریقے سے اس کو سوکار کیا ہے کساب نے کنفیشنل اسٹیٹنڈ میں اس کو سوکار کیا ہے وربل کنورسیشن جو ہوا تھا کساب اور حافظ سید کے بیچ میں اس کا جو پروف ہے ہندوستان کے سرکار کے پاس ہے ساجد ماجید ساجد جو ایمیل کیا تھا ہیڈلی کو جو لسکرے توبہ کا آپریٹیو ہے وہ سبوت ہے حافظ سید نے کنسل کیا تھا یہ دسو آتنکیوں کو کہ تم شہید شہیدی کو اپنا اپنا ہو اور سہید بھڑو اور یہ ید کرو یہ آبو جندل جو کی کنٹرول روم میں تھا اس نے سوکار کیا ہے کہ حافظ سید آتنکی یہ 2611 کے لیے دمیوار ہے کساب نے کہا تھا کہ حافظ سید اور لکوی گنمند سے پوچھتا ہے are you ready for war انہوں نے کہا yes sir we are جندل کا کنفیشنل لکی لکوی پریزنٹ تھا کنٹرول روم میں اور آپ کے آپ کے پاکستان کے NSA کو میں کوٹ کر رہا ہوں محمد علی دورانی جو اس نے کہا ہے کہ یہ کلاسک ایگزامپل ہے کراس بورڈر ٹیوریزن کا اور اس نے یہ کہا دورانی کے کہ پاکستان کو کوئی اڈیشنل ایڈینس کی اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ حافظ سید پوری طرح سے لپت ہے اس کیس میں فقر یوسف رہی کیا اتنے ثبوت کافی ہے ایک لائیو ڈیبیٹ پر کہ اس کے باوجود بھی اس کو صرف نکاریں گے آپ رہی سب سے پہلے آپ سب کو گوڑیوینی کہوں گا اور اس کے بعد جو ٹیوریزن ہوا تھا مبئی میں اس حوالے سے بات کروں گا بہت ساری چیزیں ہیں اس کے حوالے سے آپ کے ایک پینلسٹ نے بات کی ڈال اخبار کے حوالے سے اس کے علاوہ اتارک پوسا ہمارے ڈائریکٹری جنرل فائی ای فیڈل انویسٹیگیشن ایجنسی ان کا ایک آرٹیکل بھی 2015 کا انہوں نے ذکر کیا اور یہاں میں کوٹ کروں گا ہمارے انٹیریئر منسٹر رحمان ملک صاحب انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی فیوری 2009 میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ یہ جو اٹیک ہوا تھا بیسکلی یہ صرف پاکستان سینے کی یہ لوگ مطلب اکٹے ہوئے تھے باقاعدہ کہاں کہاں سے سپورٹ بھی نہیں دی ہوئے تھا اگر آپ سننے تو آپ بھی زیادہ بیٹھیں وہ ہو جائے گا کہاں کہاں سے سپورٹ بھی ملی کی وہ ساری چیزیں اس کے بعد اجمل کساب کے اوپر سار منتی دوار شریف کو نہیں مانتے اپنے اینے سے قرآنی قرآنی کی بات کو نہیں مانتے قرآنی کی نہیں مانتے قرآنی کی نہیں مانتے میڈلی کی نہیں مانتے ارے یار یہ شرمی کی حد ہوتی ہے کتنا جھوٹ شرمی کے ساتھ آپ لوگ چیزیں دے آکے ہوت کو سچ اچھ سچ جھوٹ پر 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 یہ آپ لوگ کا اچھت دکھا ہے پوری اور چھنا جوڑی زندگی جب تک پاکستان ہندوستان دے گا پوری سکس الیون کے اوپر چلے گا ہوتی جیسران الیون کے اوپر ہوتی چیز پریم شکلہ صاحب دیکھئے کتنے سموت چوپے گئے لیکن اسے بھی جھوٹلا رہے ہیں حافظ سعید کو ایف ایٹی ایف کے ڈر سے جیل میں رکھتے ضرور ہیں لیکن ایسیو بھی دیتے ہیں لیکن یہ بھی ایکسپٹ نہیں کریں گے جس کو جس کو سعیوک تراس کی سرکچہ پریشت میں آتنکی گھوشت کر کے جس کے اوپر نام رکھا گیا ہے وہ پاکستان میں دراصل اچھے سے فلتا فلتا ہے یہ بھی ایکسپٹ نہیں کریں گے پریم شکلہ صاحب لیکن پاکستان جو ہے مکاری کا جیونت پرتیمورتی ہے مکاری جھوٹ نمک حرامی انہی سب چیزوں سے بنا ہوا ہے پاکستان کی بنیاد میں یہ یہ تو آج تک پاکستان کے لوگ تو اسمہ بن لادن ایبوٹا بادے مارا گئی ہے مصوی کارنے کو تہیامی تھے پاکستان سے بہت سارے پترکار ڈیویٹ میں آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ صاحب اس کی باڈی کہا ہے ہم کو دکھاؤ ہم جو دیکھا ہی نہیں ہے تو کہا نہیں یہ پکچر نہیں یہ جب اسمہ بن لادن جس کے لیے یہ امریکہ سے باقاعدہ 9-11 کے بعد ورشوں تک کھہرات کھاتے رہے ڈاؤڈ کا ہے چکلہ صاحب ڈاؤڈ ابراہیم کہا ہے وہ بھی نہیں مانے گے گیا ان کی یہی بھومی کہا ہے یہ کون سے آتنک وادی جو ہے آتنک واد پھیلانا اور اس کے بعد مکر جانا مکرنا اور مکاری کرنا یہی پاکستان کا راشتری دھرم ہے اس کے اترکتے کیا کرتے مجھے بتا یہ نا ابھی جنرل سپی سینہ صاحب نے جو تتت تکینا ہے ان تتتیو میں پھر سے گنا ہوں تو کوئی اوچت نہیں ہوگا لیکن آہاں کرپا کر کے شکاگو کے کوٹ میں جو ڈیویڈ ہیٹلی کا جو کنفیشن ہے تو کنفیشن کسی پریشر میں نہیں ہے تھرڈ کنٹری میں ہے اور اس کنفیشن میں واقعیدہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں کس طرح سے زکیور رحمان لکوی کس طرح سے جن کو چچا بھی کہتے ہیں آتنک وادی آتنک وادیوں کے چچا کیسے کرتے ہیں اور کس طرح سے حافظ سعید ان کو ودا کرتے ہیں اور ابو زندال جو اس سمیں پاکستان میں کراچی میں واقعیدہ اس کمائن سینٹر میں جہاں سے کمائن دیا جا رہا تھا آتنک وادیوں وہاں موجود تھا کیونکہ ان سے ہندی میں بات کرنے والا جگتی چاہیئے تھا اور ابو زندال کو جب ایکسپرائیٹ کرنے کی بات آئی گرف کنٹری سے تو پاکستان نے اس کو اپنا مغرق کہا تھا لیکن جب اس کا ڈیرے ٹیسٹ کرنے کے بعد بھارت کو ساپ آگیا آرزو اور بھی سبوط چاہیئے کیا چاہیئے آرزو مجھے پتہ یہ بھی کافی نہیں ہوگا لیکن اور سبوط چاہیئے کیا پاکستان 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 چھوٹٹا پاکستان کیا پاسپورٹ کسی ریس پہ جائے آپ کو چھوٹو کی طرح تراثی ہوتی ہے سارے چھدروں کا لکھیا جاتا ہے شرین کے جتنے چھے دیں ان سارے چھے دوں میں اس کی جان کی جاتی ہے جس کے بے شرمی کی بے شرموں سے آپ کام سب کی پیشا کرتے ہیں کرنل ڈان بے پاکستان کا پاسپورٹ گھر کو اپنے آپ میں جائے ہم پاکستان پیدا ہو گئی پاکستان میں جنب لے جائے جنب ہم پاکستان 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 چھوڑوں کی لٹیروں کی آتنک بادیوں کی گھا بھول دیس ہے پاکستان کا کیا کونٹ بیچر کون سے بیقیانی پیدا کر دی کون سے آر ساتری پیدا کر دی کون سے آئی ٹی ٹی نفرت ہم ٹارگیٹ پریکٹس کریں لیکن اندر راشتری لیول پر ہمیں سمجھ نا چاہیے کہ کیا ہماری بات اندر راشتری سمجھ سن رہا ہے اور اس کو سمجھ میں آ رہی ہے تو میں یہ آرزو بہن کو اور دوسرے بھائی صاحب بتانا چاہوں گا کہ ہندوستان کی جو بات ہے وہ پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے اسلام ممالک OIC کے اندر بھی کشمیر کا مدہ کوئی مدہ نہیں ہے کوئی اجنڈا نہیں ہے اور ادھر UAE نے گیارہ ملکوں کے لوگوں کو اپنے ملک میں آنے سے منع کیا ہے اور اس میں پاکستان کا نام شمار ہے تو پاکستان دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے اور وہیں یہ پاکستان ہے جہاں پر ایک خادم رزمی نام کا ایک کلیرک تھا جو کی آتنکوادی سوچ کا تھا گندی گندی گالیاں دیتا تھا لیکن اسلام کے دوہے پڑھتا تھا آیتیں پڑھتا تھا لوگوں کو بیوکو بناتا تھا ایسے گھٹیا آدمی کے نماز جنازہ میں آپ نے دیکھا لاہور میں کتنے لوگ کٹھے ہوئے اس سے پتہ لگتا ہے پاکستان کا دماغ پاکستان کی مانسکتہ کس رکھ ہے اور ایسے ملک سے شرح امید کرنا بہت سمپل سا کونسپٹ دنیا یہ جان رہی ہے کہ جو دنیا کے سامنے آتنکی ہے وہ آپ کا ہیرو ہے ہافی سعید کون سعید ہے ہافی ہے سن دیجئے فخر اس کو سن دیجئے پاکستان روحید پاکستان کے پروکتہ سے پوچھو کہ اسوامہ بن لائیڈن ابوٹا وارڈ میں کیا کر رہا تھا پاکستان نے کبھی مانا کہ اسوامہ بن لائیڈن پاکستان میں تھا ہافی سعید کون ہے یہ بتائے سلاودین کون ہے مزافر آباد اور کوٹلی میں جو آتنک واد کا ٹریننگ سینٹر ہے وہاں کو آپ اگربتی دکھاتے ہو کہ پاکستان کی ایس آئی ان آتنک وادیوں کو جہادیوں اس کو ٹرین کرتی ہے یہ بتاؤ آپ ایف تین کنٹری ٹرکی اور چائنہ اور ملیشیا کا سپورٹ لے کے آپ بچ گئے ہو نہیں تو یہ جو بلیک میں ڈالنے کیا جو تلوار ہے نا جس دن ایف ایٹی ایف کا کانون فنکشننگ کا ایس 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 بدل دیا جائے گا تم بلیک رس میں آوگے اور اب بھیک مانگی رہے ہو بھیک ہم سے مانگو ہم دے دیں گے تمہیں اب سعودی عربی تم کو بھیک نہیں دے رہا ہے تمہاری عورتیں چائنہ میں جا کے ان کے ساتھ کیا بیوہار ہو رہا یہ تم کو پتائی ہے نا بے شرن دیش تم اپنے بہن اور ماں بیٹیوں کا عجت نہیں برقراب رکھ سکتے ہو اور تم آتنک واد ایکسپورٹ کرتے ہو ہندوستان کو تمہاری پراتھ مقتار غلط ہے تمہاری سوچ غلط ہے تمہارے سوچ میں کیڑا ہے تمہارے سوچ میں آتنک واد تم لوگ جو تم لوگ ڈیزر اب لگتا ہے کہ یہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے دیکھیں روید میری بات سنے یار آپ لوگ کے ہاں میں آپ کے تقریبا ساتھ چینل دیکھتا ہوں 90% آپ کے ہاں چینل جو اپنا پروگرام سیٹ کرتا ہے ہزاروں پرنوں کا ڈوزیر بھی آپ کو سمجھ نہیں سمجھ نہیں آیا تھا ہزاروں پرنے کا ڈوزیر چینل شرویروں نے اتر کر وہاں پر جب آزنکیوں کو ختم کیا تھا وہ بھی آپ سمجھ نہیں پائے تھے تو آپ سچ قبول کرنے کے ہم آتا رکھ رکھ ہم جس طرح کے مری ایک بڑی خبر ابھی آ رہی ہے واپس آتے ایک بڑی خبر یہ پاکستانی آتنک کے خلاف راجنا سنگھ کا بڑا ویان سامنے آیا پاک میں چل رہی آتنک نرسلی کا دنیا میں خلاصہ ہوا ہے اور پاکستان کے آتنک کا موڈل ختم ہو رہا ہے رکشہ منتری راجنا سنگھ نے کہا دیش کے اندر اور باہر ہم آتنک کو ختم پاکستان میں محسوس کی جاتی ہے چن چن کر آتنک وادیوں کا ختم کرنا مال ہوتا کے ہیت میں آوشک ہے اور بھارت اپنے ناغرکوں کی رکشہ کے لیے پرتیب دہائیسے جو آتنک کی گتوی دیا سیما پار سے اگر انہیں ایک گلتی کی تو گھوز کر مارے گے ابھی تن کو بالا پر مارا آتنک وادیوں کا سمول لاش خاتمہ یہ انسانیت کے لئے آوشک ہے یہ شرطان جو پاکستان نام کا شرطان ہے اس پاکستان نام کے شرطان کی جان آتنک وادیوں میں ہے جیسے جادو بیر کی جان توتے میں ہوتی ہے اسی طرح سے پاکستان نام کے دوست بھگ بنگے راست کی جان ہے آتنک وادیوں کو چن چن کر وہاں سے آتنک وادی بھیجے گا پاکستان اور ہم اس کو سیدھے بھیج دے رہے کبرستان لیکن وہاں سے بھیجنے جہاں سے بھیجا جا رہا ہے ان جگہوں پر گھوز کر آتنک وادی کو مارنا اپنے نردوس ناغرکوں کی رکشہ کے لیے یہ ہمارے دائی تو ہے اور اس کا ہم بھرپور نرواح کر رہے اور کریں گے تو سرکار نے یہ تھان لیا ہے کہ کسی بھی حال میں بخشا نہیں جائے گا بخشا نہیں جائے گا 26 11 کے اس تاریخ کو کم سے کم پاکستان بلکل نہ بھولے کیونکہ جو زکم اس نے دیا ہے اور زکم کا حساب تو ہم لے کر ہی رہیں گے صرف تین میٹ میں ہم سوال پوچھنے اس لئے پوچھنے کیونکہ ان کو سچا ہی نظر آتی نہیں سچ کو جھٹلانے میں ہی دراصل وہ اپنی حمد سمجھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اگر یوں ہی اس سے پہلے بھارت کی طرف سے جو سخت روک ہے وہ بار بار رہیر کر دیا گیا چونکہ بھارت اب وہ بھارت نہیں جسے پاکستان ہلکے میں لے لے اور یہ سوچ لے کہ شاید بھارت دراصل نرمی برد دے گا تو اس منصوبے کو بلکل تیاغ دے اور یہ ایسی امید بھی نہ کرے کیونکہ یہ بھارت وہ ہے جو گھر میں گز کر اپنے دشمنوں کو مارتا بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں یہ سب سے اہم خبر ہے اس وقت کیونکہ یہ سیدھا سیدھا سندیش ہے پاکستان کو پاکستان پر رکشہ منتری آجنات سنگھ کا بڑا حملہ ہے پاکستان میں آتنگ کی نرسری دھوست ہوئی ہے راجنات پاکستان میں آتنگ کو پالنے کے لئے تیار تھا آرزو کازوی اسی وقت سے اسی لائن سے شروع کر رہے ہیں کیونکہ دیکھئے سچا یہ ہے اب دراصل پاکستان کے لئے سرپ سدھر کوئی موقع نہیں رہ گیا لیکن سدھر جائیں تو ابھی بہتر ہوگا سیدھا سندیش ہے دیکھیں روی جی مجھے بہت افسوس ہے چھبیس گیارہ کا یا اس طرح جتنے بھی اٹیکس دنیا میں جہاں بھی ہوتے ہیں میں سٹرانگ کنڈیم کرتی اس کو لیکن یہ چیز بغیر کسی ثبوت کی تو ہم نے کہیں دنیا کے آگے رکھے ہوتے کسی نے کچھ کہا ہوتا لیکن کچھ نہیں ہوا لے اور حافظ سحی کو جب ہم نے پکڑا کیا ہے کیا کساب کا زندہ پکڑا جانا بھی کافی نہیں تھا کیا عرضو اس کساب کا جو پاکستان کو بلونگ کرتا تھا اور پاکستان نے دبے کچھ لئے مانا اور دیکھیں دکھاوے کی کاروائی کوئی بھی نہیں کر رہا ہے اگر ہم دکھاوے کی کاروائی کر رہے ہوتے ہم نے 21 کوئی کر لیے ہیں آپ عرضو زی ہندوستان نے تصویر اکس دکھائی اپنے درشقوں کو کہ ایک طرف آپ کہتی ہے حافظ سحید پر کاروائی ہو رہی ساڑھے دس سال کی سزا بھی جاتی ہے اور حافظ سہید کو جیل میں آرے مہمان بنا کے رکھ رہے نا پال پوس کر آتنکیوں کو بڑا کرتے ہیں آتنکی فیکٹری چلا رہے ہیں پاکستان کو بہت نام کما کے دے رہے نا آی شرم کرو میڈم آرجون تھوڑا شرم کرو تھوڑا اپنی پہچان بناو جو سچ ہے سچ کو بولو آپ کچھ کو سچ بولو جھوٹ کو جھوٹ کلو آپ کے پاکستان کے ٹی وی چینل پر کچھ لوگ ہیں اچھے لوگ جنرلیس جو سچ کو سچ مانتے ہیں اور جھوٹ کو جھوٹ مانتے ہیں آپ آئی ایس آئی سے تکر آئے ہیں کیوں ہو آئی ایس آئی سے کیوں لڑتی ہو جنرلیزم چھوڑ دو آئی ایس آئی کا چمچا گری شروع کر دو وہ تمہارے ہت میں ہوگا جادی پیسے ملیں گے آئی ایس آئی کا چمچا گری شروع کر دو آرزو یہ جنرلیزم چھوڑ دو یہ تمہارا چھتر نہیں ہے پاکستان میں جنرلیسٹ نہیں ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے سچ کو جاگر کرنا پاکستان میں آئی ایس آئی کے جی ایجنٹس ہوتے ہیں تو اوپنلی بولو نا ہم آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہیں کیوں گھبراتی ہو آئی ایس آئی سے چونکنا گرتی ہو عرے کیوں تو مہیلہ ہو بھارت میں مہلہ کا بہت سمان ہوتا ہے مہلہ کو ہم شکتی کا کینز مانتے ہیں کیوں گھبراتی ہو آئی ایس آئی سے آئی ایس آئی کو چنوٹی دو تمہاری اپنی کوئی پہچان ہے کرنل دانویر کرنل دانویر کرنل دانویر حافظ سعید مسود ازہر جکیو رحمان لکوی نام اور بھی ہیں دعوت ابراہم سب جتنے پاکستان میں ہیں اور پاکستان کو سبوچ چاہیے پاکستان کو کیا چاہیے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے جیسا میں نے پہلے بھی بولا کہ ہمیں دنیا سے لینا دینا ہے ہمارے لیے میرا ماننا یہ ہے کہ جب اگر پاکستان اسی راستے پہ چلتا رہا تو پاکستان خود کا خود ہی اپنے آپ تاش کے پتوں کی طرح ڈہ جائے گا کیونکہ پاکستان کے اندر جس طریقے سے جہر کی کھیتی ہو رہی ہے اس سے وہ ہی لوگ مریں گے اور ہمارا صرف ایک ہی فرض بنتا ہے کہ اپنے بارڈرز کی رکشہ کریں انٹرنل سیکیورٹی کی اپنی دیکھ وال کریں اور جیسا کہ آپ نے آرزو جی سے پوچھا تھا کہ کس پرکار سے حافظ سعید کو ایسیو وی پردان کی جا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک ان کا بہت بڑا وی آئی پی ہے کیونکہ جہاں تک پاکستان کی فوج کا سوال ہے بہت ہی بزدل فوج ہے ہر لڑائی میں وہ ہارے ہیں اور کبھی بھی وہ سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ پاکستان کے فوجی کی وہ ممبئی میں آکے حملہ کر سکے اور یہ کام ان کے ان آتنگ وادیوں نے کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کی فوج ان آتنگ وادیوں کو اپنے سر پر بٹھا کے رکھے گی وہ تو ایف ای ٹی ایپ کی مجبوری ہے کہ پیسے نہیں ہیں کھانے کو برا حال ہے تو اس کو ایک دکھاوٹی طور پر انہوں نے ایک جیل فکر یوسف جائی فکر یوسف جائی اچھے مہمان آبازی کرتے ہیں اور دھوکہ بھی اچھا دیتے ہیں دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ آپ کاروائی کر رہے ہیں ایف ای ٹی ایف کی کاروائی سے بچ جائے لیکن وہی گیسٹ بنا کے بڑے اچھے سے خاترداری کر رہے ہیں کہ حافظ سعید بھی یہاں پر بچے کا باپ بن کر نکلے گا ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے ہم اندو مسلم سب ملکے اچھے سے رہتے ہیں اور آپ اپنے ملکی دیکھئے اب سنکھیک ویسے ہی ہندو تھا اور ان کے ساتھ کیا کاروائی کر رہے ہیں مسجدوں کی سنکھیاں بڑھ رہی ہیں اور مندلوں کو توڑ توڑ کے تباہ کر رہے ہیں تو سر چھوڑیے نہ ہمارے ملکی چندہ چھوڑ بھیجئے ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا آپ اس ملکی بات کیجئے جہاں پر آپ ہیں جو دھوکہ دے رہا ہے جو جھوٹ بول رہا ہے جو آتنکیوں کا پناہ کر رہا ہے لیکن لیکن ہندوستان کو جواب کے موقع آیا تو کوئی ہندوستان کو جواب کیا ہے وہ توڑ کے شک آپ کا بیٹے ہاتھ کی سوکرڑ گیا ہے کوئی ہندوستان کو بنایا ہے کوئی ہندوستان کو جواب کیا ہے آپ نے اپنے ملکوں کو نہ سوال نہیں پا رہے ہیں اور یہ ہندوستان کی لگے بات کرنے دیکھیں دیکھیں یہ جب پاکستان کا کوئی پتلکہ ہے یا پاکستان کا کوئی عدکاری جب بھی کہتا ہے بھارت کی طرف دیکھ کر بھارت کو سبق سکھاتا ہے بھارت کو بتاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شیطان پیغمبر کو انسانیت کا سبق دے رہا ہے ارے بھاری آپ کے یہاں شیعہ مسلمانوں کی مسجدوں میں کھڑے ہو کر جب لوگ نماز پڑھنے پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں شیعہ مسلمانوں کو عدکار حاصل لیں عیسائیوں کی لڑکیاں گالے جاتے ہیں ان کو آپ کنمٹ کر دیتے ہیں ہندووں کے ساتھ پوری دنیا جانتی ہے احمدیہ کے ساتھ آپ کی کیا حرکتیں ہیں پوری دنیا جانتی ہے بلوچستان کے بلوچیوں کے ساتھ آپ کی کیا حرکتیں ہیں پوری دنیا جان نہیں ہے سندھیوں کے ساتھ آپ کی حرکتیں کر رہے ہیں پوری دنیا جان نہیں ہے فیوکے پہ آپ نے کیا زمینہ ناج کر رکھا ہے کسی سے نہیں چپا ہے گلکڑ بلوچستان کے شیعہ کے ساتھ آپ کی کیا حرکتیں ہیں پوری دنیا جانتی ہے ایک اکیلا شیطان مرک ہے جو اپنی جنتہ پر اپنی عوام پر ڈرون سے حملے کرتا ہے اور بلڈ ملی لیتا ہے ایسا کائے اور نپنسک اور مکار دیش پوری دنیا میں آپ پوری دنیا کی جیوگرافی میں پورا آپ بھومنے گلوپ میں اکیلا اور اکیلا اور اکیلا پاکستان ہے تو آپ کی جو استطیق ہے آپ ہندوستان کی بارے سنیے اب اس کے باوجود بھی آپ کہیں گے کہ نہیں سب کچھ ٹھیک ہے پاکستان آرمی نے مارا کس آرمی نے مارا پہلا پردھان منتری پاکستان کو کس نے مارا جلفکار کو کس نے مارا بینجیر کو کس نے مارا نواز شریف کو بریم کی بھی جان خطرے میں ہیں کب شدروگے کب شدروگے ایک کہاوت ہے ہندوستان میں کہ کتے کی پوچھ ڈی پائپ میں ڈال دو میں چھے مہینہ کے بعد پوچھ کاٹنے کی ضرورت ہے تمہاری پوچھ کاٹنے کی ضرورت ہے تو کیونکہ تم بے شرم بے آیا لجہ ہین دیش ہو تم لوگ پاکستان نہیں ہو اپنے لوگوں سے پیار ہے یہ صرف پیار آتکوات سے کرتے ہیں کیونکہ ہندوستان سے نفرت کرتے ہیں ہندوستانی ہندو مسلمان یہ نفرت کے اوپر بنیاد پر بنی ہوئی ہے تو ہمیں ان سے کوئی لینا دینا ہے یہ ہماری طرف سے بھاڑ میں جائیں یہ ہوگا کسی کو بھی ماریں مریں چھو کرنا ہے یہ کرتے نہیں اور کون مجھا لیں ہمیں اس سے دینا دینا نہیں ہے ہماری امید یہی ہے تمہاری دیش میں دھوگا کنٹروات کے اس میں چولے میں اور پھنس جائیں اور بیٹھ جائیں اور دب جائیں اور اپنے ہی آرزو آرزو اب تو کم سے کم اب تو کم سے کم جو آخری چند منٹ بچے ہیں اس کو مان لیجیے کہ پاکستان نے غلطی کی اب سدھرنے کا موقع دیا جا سکتا ہے لیکن اگر نہیں مان رہی ہیں تو پھر وہی سوال ارے کتنی بے شرمی ہے اگر یہ مان لیں گی تو ان کو آئی ایس آئی والے پکڑ کے لے جائیں گے ان کو کیوں فکوا رہے ہو یہ ایک ایک اچھی آواز ہے پاکستان کے اندر جو موڈریٹ ہے اس کو بھی آئی ایس آئی پکڑ کے لے جائے گی تو پاکستان کے اندر موڈریٹ آواز کہاں سے ملے گی آرزو ایک اچھی پترکار ہے بیلنسڈ ہے اور سیکللر قسم کی پترکار ہے اس کی جویی خطرے میں پڑ جائے گی اگر یہ مان گئی تو تو آپ لے جائیں اور جا کے بلکل دنیا کے آگے رکھ دیں آپ کے پاس پروپ دونے چاہیے آپ نے سنا نہیں کہ پاکستان میں دراصل سچ اگر پترکار بول دے تو اس کے جان کو بھی خطرہ ہے تو میں آپ کی مجبوری سمجھ سکتا ہوں سمجھ سکتا ہوں آرزو آپ سچ نہیں قبول کریں گی مجھے سمجھ میں آ رہا ہے نہیں نہیں آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا روئی جی آپ سمجھ نہیں پارے آپ لوگوں کی غلطی آپ لوگوں کو اور کام کرنے کی ضرورت ہے آرزو آرزو آپ جو کہہ رہی ہیں کہ ہم جا کے ثبوت دے دیں ہم جس کو ثبوت دے رہے ہیں اس کا فرق پڑھ رہا ہے یہ ثبوت کا ہی یہ ثبوت کا ہی نتیجہ ہے کہ اسلامی گول جو ہے اب اوائی سی کے میٹ کے اندر کشمی کا آجینڈا نہیں چلا رہے ہیں اچھا ایک لائی میں سے جواب دیجئے آرزو ایک لائی میں سے جواب دیجئے یہ در ستاتا ہے پاکستانی پی ایم کو کی نہیں کہ بھارت کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے اگر کوئی گستاکی کی تو یہ پترکار ہے آپ کو پچھا تو ہوگا نا اچھا اب اندر کو واپس کرتا ہے در تھا نا کہ جلدی واپس کر دو بھیجئے نا سر بھیجتے کیوں نہیں آپ بھیجے اپنے بارے تو بھیجئے زخہ چاہے کے ساتھ اگر یہ کچھ نورمل بات لوجیکل کرتی ہے آتو تو ان کی ٹائی لائن پر جا کے دیکھئے دوٹر میں کتنی لوگ گالیاں دیتے ہیں ان کے بلکوالے ابھی رکھی ہو آرمی ہاتھی رہی ہے جن پہ جن ہاتھی رہی ہے وقت ڈرس ہتاتے ہیں کیا پاکستانی وزیراعظم کو روحیت یہ آپ لوگ کے مدلہ میڈیا میں بڑا اچھا قسم کا مسالہ ہوتا ہے بکتا بہت ہے کہ وہ لوگ یہ کہ درامے باز اگر سامنے کو ہوگا تو بکے گئے چلیئے کم سے آپ نے مانت نزائی آپ کے وزیراعظم ڈراما کرتے ہیں آپ کے پینلس نے ہمارے بہت سارے مسئلے گنواد یہ پاکستان میں ہے مسائل بلکل اس سے کوئی گھار نہیں ہے مجھے بھی اور دنیا کو بھی پتائے سب ساری چیزوں کا لیکن ایک چیز اور ہے کہ وہاں پہ انہوں نے اپنی طرف کے کشمیر کے بارے میں کچھ نہیں کہا جہاں ساتھ آٹھ لاکھ لگی بھی پچھلے تقریبا پچاس سالوں سے پھر آپ کشمیر راگل آپ نے لگے پھر آپ کشمیر راگل آپ لگے فکر یہ وقت تھا کم سے کم یہ مان لیتے سچائی سے کم سے کم مو نہیں موڑتے اس پاکستان کو آئینہ دکھانی کی کوشش ہم نے لگاتار اور بار بار کی بہت بہت شکریہ آپ بہت بہت شکریہ آپ سبھی ایمانوں کا ہم سے جڑنے کے لیے لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ سچائی ہے یہ حقیقت اس پاکستان کی وہ پاکستان کبھی مانے گا نہیں نہ مانے لیکن اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ ہندوستان جو ہے دراصل جواب دینا جانتا ہے ایک بار بھی ناپاک حرکت کی یا نظر اٹھا کے دیکھیں تو وہی انجام ہوگا جو ان دس کا ہوا ایک بار پھر سے سمجھ لو گھر میں گز کے بھی ماننا جانتے ہیں اور ہمارے پی ایم نے بھی یہ صاف کر دیا اس لئے تیار رہو اور ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں 26 11 کا حساب ابھی چکتا کرنا باقی ہے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بڑی خبر سفر میں ہو یا گھر پہ رب ہوگی ہر خبر آپ کی ہتھے بھی پر اپ سٹور میں جائے اور ڈاؤنلوڈ کریں زی ہندوستان پانچ بھاشاوں میں چنیں اپنی پسند کی بھاشا زی ہندوستان کے لائف ٹی وی پر کیجئے کلک اور دیش دنیا کی ہر خبر